ابھی حال میں نیٹپلکس کے اوپر وی ہیو ایک گوست کر کے مووی جو ریلیز ہوتی ہے تقریباً اس مووی کے جو لیند وہ دو گھنٹے کے آس پاس ہے میں نے دراصل اس مووی کو رات کو دیکھنا سٹارٹ کیا تھا رات میں اس لیے کیونکہ یار بھوتوں کے مووی ہے مجھے لگا گیا رات کو دیکھیں گے تو جو در اس میں دکھایا گیا وہ اور زیادہ پڑ جائے گا مطلب دراصل میں اور زیادہ درنا چاہتا تھا اس لیے رات کو میں نے اس مووی کو دیکھنا شروع گیا تھا اور میں نے اس کا کوئی بھی ٹریلر نہیں دیکھا تھا کہ یہ مووی کیا ہونے والی ہے اس کے اندر کیا سٹوری ہونے والی ہے تو میرے لیے ایک دم سرپرائزنگ تھی تو کیا اس مووی نے سرپرائز کیا definitely اس مووی نے سرپرائز کیا اس کے فرسٹ ہافت نے اور اس کی اینڈنگ نے تو بہت زیادہ سرپرائز کیا ہے کیا آگے جانے سے پہلے تھوڑا بہت سٹوری کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو دیکھو ایک پریوار ہے وہ ایک نئے گھر میں رہنے آتا ہے اور وہاں پر ان کو بھوت ملتا ہے دراصل آپ کو اگر ایسا کچھ مطلب آتصہ آپ کے ساتھ ہوئے تو کیا ہوگا آپ انسان کی تو سچ کہوں تو اس کی فٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گی کیونکہ بھوت اس کے سامنے کڑا ہے اور اس کو ڈری تو لگے گا اور کیا ہوگا اس سے لیکن یہاں کچھ الٹ ہے بھائی صاحب یہ یوٹیوبر بن رہے ہیں مطلب بھوت کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں بھوت کو ریکوڈ کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ویوز آ رہے ہیں وہ یوٹیوبر بنتے جا رہے ہیں بڑیا کنٹنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے لوگ ویسے اپنی وائب کو دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو جو مطلب گروت مل سکے اپنے چینل پر اٹلیسٹ ان کو بھوت مل گیا اپنی گروت بڑھانے کے لیے تو یہ سب چیزیں اس میں دیکھنے کو جو بہت زیادہ انجوئی کرو گے آپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں مجھے بہت زیادہ یہ بڑیا کونسٹ لگا اس کا فرسٹ ہاف آپ جب دیکھو گے اس میں جیسے سٹوری کو فنی وے میں دکھایا گیا ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیا ہے ہر ٹائم تو آپ فنی نہیں دیکھ سکتے لیکن لازٹ میں جو بہت اچھے سے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں تو اس کی اینڈنگ کو لے کر ایک جو چیز میرے دماغ میں آئی کہ یہ مووی بہت زیادہ ایموشنل ہے یا میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں کیونکہ اس کی اینڈنگ جب میں نے دیکھی تو سچ میں میں رو رہا تھا اتنا زیادہ نہیں رو رہا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اتنا بڑیا مجھے وہ اینڈنگ لگی تو ایک طریقے سے مووی سٹارٹنگ سے لے کر آنکھیں تک آپ لوگوں کا انٹرسٹ بنائی رکھتی ہے مطلب بہر نہیں ہوگے آپ باقی مووی کے وی ایف ایکس کافی اچھے ہیں کومیڈی سٹارٹنگ میں کافی زیادہ اچھی ہے اینڈنگ بھی بہت اچھی اور ایک فیملی کا جو کومسرٹ اس میں دکھایا گیا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے دراصل اس مووی کو دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا فیل ہوئا ہے کہ یہ بھارت سے جو کومسرٹ وہ تو نہیں چرائے گا کہ میں کس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوں گی جب آپ مووی دیکھو گے تب سمجھ جاؤ گے اور ایک جو چیز مجھے اس مووی میں بہت زیادہ پسند آئے مطلب ایک طریقے سے آپ جیسے انسٹا کے اوپر دیکھتے ہو یا ریلز کے اوپر دیکھتے ہو جیسے در میں انسٹا کے اوپر ہی دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ٹرینڈ میں چل رہی ہے جیسے کہ ابھی حال ہمیں کچھ ٹائم پہلے گانا ٹرینڈ میں چل رہا تھا پتلی کمریا ہائے ہائے ایسا کچھ کر کے تو ہر ایک جو انسٹا گرام پر ریل بنانے والا ہے ریلر ہے جو ہے وہ اسی کے اوپر ویڈیو بنائے جا رہا ہے بنائے جا رہا ہے بنائے جا رہا ہے مطلب ایک وقت ایسا آگیا تھا دماغ خراب ہوگا اب اور بھی کوئی ٹرینڈ چل گیا ہوگا تو اس چیز کو بھی انہوں نے اس میں دکھائے گا کہ کیسے جو ڈم لوگ ہیں وہ ایک ٹرینڈ کے پیچھ بھانگ رہے لگ جاتے ہیں چاہیے وہ اگر ایک ایسا ٹرینڈ آیا جو دیوار میں سر مارنا ہے تو سارے کے سارے جو ریلر وہ دیوار میں سر مارنا بھی سٹارٹ کر دیں گے یہ جو چیز دیکھیں انہیں کو ملی VFX جیسے میں نے کہا کافی بڑھی ہے کچھ چیزوں کی اگر میں کمیوں میں بات کروں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا یعنی ہاف کے بعد آپ کو ایسا لگے گی اس مووی میں کوئی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں رہی نہیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ ہاف کافی بڑھی ہے اور اس کی اینڈنگ بڑھی ہے تو بیچ کا جو سیکنڈ ہاف کا رہا جاتا ہے وہ آپ اتنا زیادہ آپ انجوائی نہیں کرو گے جو مجھے تھوڑا بہت فیل ہوا باقی مووی میں کوئی بھی ولگر سین نہیں ہے اس کی ہنڈی ڈبنگ وہ بھی مجھے کافی زیادہ اچھی لگی میری طرف سے تو دیکھو اس کو میں دینا چاہوں 6 out of 10 آپ لوگوں نے اگر مووی دیکھی ہے تو کومنٹ سیکشن اپنا ویچار رکھ دینا اگر نہیں دیکھے تو میں یہ کہوں گے آپ one time مووی کو کنسیڈر کر سکتے تو بس آج اس کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں ٹائنکس رووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائند